بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہوای جوال دسیس آور سیکنڈ لیکشور آف کمپیوٹر اور ٹوڈیز ٹوپک ایز چارٹین ایمیس ایکسل ایمیس ایکسل میں چارٹ کیا ہے اس کا بہت آپ کو بریفتی بتایا گیا ہے اور آج پھر سے آپ کو میں اس کا تھوڑا سا اوورویو دے دیتی ہوں کہ ایمیس ایکسل میں چارٹ کیا ہے چارٹ کا یوز کیا ہے ہم لوگ چارٹ کیوں بناتے ہیں کیوں ہم لوگ کریئٹ کر رہی ہوتے ہیں ورکشیٹ کے اوپر چارٹ چارٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک گرافی کا ریپریزنٹیشن ہوتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کی ڈیٹا کو جب چارٹ کی شیپ میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹیبر کی نسبہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا یعنی ہم لوگ ایزی لی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے کون سا ڈیٹا جو ہے وہ کس لیول پر اپ ہو رہا ہے اور کس لیول پر وہ ڈاؤن جا رہا ہے یعنی اس کی اپ اینڈ ڈاؤن کی جو لیول ہے وہ ہم لوگ چارٹ پر ایزی لی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لائک کسی بھی سیٹی کا اگر ہم لوگ ٹیمپریچر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے اگر ہم چارٹ کی شیپ میں اس کا ٹیمپریچر شیک کرتے ہیں تو وہ ایزی لی ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمیں ایک ہی نظر میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سیٹی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کس لیول پر جا رہا ہے اور سیم اسی طرح سے اگر ہم کسی کلاس کا ریزارٹ بناتے ہیں ایم ایس ایکسل میں ہم لوگ ایک ٹیبر کریئیٹ کرتے ہیں جس میں ہر سٹوڈنٹ کا الگ سے اس کا سیپلٹ سے ریزارٹ شو ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہے اگر ہم نے اس میں سے کسی سٹوڈنٹ کا ریزارٹ شیک کرنا ہے تو ہمیں ون بائی وین چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اسی ڈیٹا ٹیبر کو گرافیکل ریپریزنٹیشن دیتے ہیں یعنی اس کو چارٹ کی شیپ میں کنورٹ کرتے ہیں تو دین کیا ہوگا ہم لوگ ایزی لی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے ہمیں ایک ہی دفعہ ہم دیکھیں گے چارٹ کو تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کونسے لیور پر کونسا سٹوڈنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی چارٹ کی شیپ میں اگر ہم ڈیٹا کو ریپریزنٹ کریں گے تو ہمیں ہر سٹوڈنٹ کے لیور کا پتا چلے گا کہ کونسا سٹوڈنٹ کس لیور پر ہے اس کے کونسے سبجیکٹ کے جو مارکس ہیں وہ کس لیور پر ہے ٹھیک ہے یعنی چارٹ جو ہے وہ ویلیوز کے لیور کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ کونسی ویلیو جو ہے وہ کس لیور پر کام کر رہی ہے یعنی کونسی ویلیو جو ہے وہ کس لیور پر جا رہی ہے ٹھیک ہے اور آج کی سٹوڈنٹ میں ہم لوگ لیورنگ دیکھیں گے لیورنگ کیا ہے لیورنگ ہمارے پاس ہے کہ کمپوننٹس آف چارٹ کیا ہیں یعنی چارٹ کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹیبل ہے جس میں ہمارے پاس کچھ سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے انگریش انڈ میتمیٹس کے جو مارکس ہیں وہ ریپریزنٹ کیے گئے ہیں یہ ایک ڈیٹا ٹیبل کی شیپ میں ریپریزنٹ کیے گئے ہیں یہاں پر اسی ڈیٹا کو گراپکہ ریپریزنٹیشن دی گئی ہے یعنی وہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹیبل تھا اس کو گراپکہ ریپریزنٹیشن دی گئی ہے ایک چارٹ کی شیپ میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس ریبنگ میں جسٹ ڈیٹا کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہاں پر ہم نے اس کو ابھی تک لیبل نہیں کیا یعنی اس کے جو کمپوننٹس ہیں لیبلنگ کے اس کو ہم نے لیبل نہیں کیا اس کو ہم آگے کرتے ہیں لیبل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو لیبل کرنا ہے اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں آپ کی بک پر پیش نبہ 32 پر جو لیبلنگ دی گئی ہے یہ وہی لیبلنگ ہے جس میں چارٹ کو لیبل کیا گیا ہے یعنی ہم نے جو ڈیٹا ریپریزنٹ کیا ہے اس کو آگے یہاں پر لیبر کیا گیا ہے پیش نمبر تھرٹی ٹو پر یہاں پر ہم اس کے ہر کمپوننٹ کو سیپریٹی اس کو ڈسکس کرتے ہیں پرسٹو پر ہمارے پاس کمپوننٹ جو ہے وہ ہے چارٹ ٹائٹل چارٹ ٹائٹل کیا ہے یہ چارٹ کی ایک ہیڈنگ ہے یہ یوزر کی ہیلپ کرتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں چارٹ اس میں کیا ریپریزنٹ کیا گیا ہے یعنی جیسا کہ اس لیبرنگ پر چارٹ ٹائٹل رائٹ کیا ہوا ہے ایوریڈ سکور بائی سٹوڈنٹ یعنی سٹوڈنٹ کے جو ایوریڈ سکور ہیں وہ اس چارٹ میں شو ہو رہی ہیں یہ چارٹ ٹائٹل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو چارٹ ہے یہ سٹوڈنٹ کے جو ایوریڈ سکور ہیں ان کو شو کر رہا ہے اور نیکسٹ کمپوننٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹا لیبر ڈیٹا لیبر کیا ہے it is the title given to the data marker in a chart یعنی یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ data marker کو دیا جاتا ہے چارٹ میں اب data marker کیا ہے data marker جو ہے یہ indicator ہوتے ہیں جو کہ use کیے جاتے ہیں values کو represent کرنے کے لئے لائک آپ لوگ لیبرنگ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک red اور orange color میں جو indicator شو ہو رہے ہیں red اور orange color میں جو ہمارے پاس column شو ہو رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس indicator ہیں اور ان indicator کو ہم نے label کرنا ہے data کے ساتھ اس کو کیا کہیں گے data label next ہے grid lines grid lines کیا ہیں grid lines are the lines which divide the work area into cells rows and columns آپ اپنی بک پر جب غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ cells نظر آئیں گے کچھ rows and columns جو ہیں وہ نظر آئیں گی وہ آپ کے پاس کیا ہوں گی grid lines ہوں گے جو کہ work area کو divide کر رہی ہوتی ہیں cells اور columns میں legends کیا ہے legends identifies the data series in our chart یعنی کہ یہ data کی series کو identify کر رہے ہوتے ہیں like یہاں پر english and math کے سبجیکٹ use ہوئے ہیں تو انگریش کے سبجیکٹ کے لیے red color use ہوا ہے اور mathematic کے لیے orange color use ہوا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس legends ہیں یعنی یہاں پر ہمیں idea ہو رہا ہے کہ انگریش کا اگر انگریش سبجیکٹ کے mask check کرنے ہیں تو وہ اس کے لیے ہمارے پاس کونسا color ہے اور اگر ہم نے mathematic check کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کونسا color use کیا گیا ہے chart کے اندر plot area کیا ہے the area in which the chart and the axes and grid lines are represented یعنی کہ یہ وہ area ہے جس میں chart axes اور grid lines ساری چیزیں جو ہیں وہ represent کی جاتی ہیں ظاہر کی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے plot area یعنی اس کے اندر chart کو plot کیا جاتا ہے chart area کیا ہے chart area یہ chart اور اس کے elements پر مشتمل area ہوتا ہے data table کیا ہے یہ ہمارے پاس وہ table ہے جس کی base پر ہم لوگ chart کو create کرتے ہیں اور یہ عام طور پر chart کے نیچے ہی اس کو show کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے x axes and y axes x axes پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی names ہوتے ہیں وہ write کیا جاتے ہیں اور y axes پر values کو write کیا جاتا ہے اور last میں ہمارے پاس ہے axis titles axis titles کیا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس y axes پر marks اور x axes پر name of student show ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے axis title ہیں موسیقی موسیقی